من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحن و لا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے ہو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے ہے درودِ آلِ نبی کی یہ فضیلت کہ خود وحدہو لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے سب ملکر پڑھئیے السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نور اللہ و غلہ آلِکہ و اصحابِکہ یا سید یا حبیب اللہ ہم دو سنا کے بعد قابلِ صدرِ حترام معزز سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں رب العزت نے اشاد فرمایا تحقیق تمہاری طرف نور اور روشن کتاب آگئے اب اس نور سے کیا مراد ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ نور سے مراد قرآن کریم ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن کریم ہے لیکن جمہور علماء کا موقع یہ ہے کہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر واؤ عطف کا استعمال کیا ہے واؤ عطف جو ہے مغاجرات کے لئے آتی ہے یعنی جو چیز پہلے ہے وہ بات والی نہیں ایک چیز دوسری چیز سے مختلف ہے یہاں پر علماء اسمائیل حق کی حنفی فرماتے ہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہاری طرف سے نور اور روشن کتاب آگئے آپ کو معلوم ہے کہ وہ عطف ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لئے آتی ہے اگر اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہوتا قد جاکم نورن کتاب مبین تو لوگوں نے کہنا تھا کہ نور سے مراد کتاب مبین ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے لیکن اللہ تعالی نے ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اگر جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ تعالی نے یہاں پر باو عطفہ کا استعمال کیا تو پتہ چلا کہ نور سے مراد ازورکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے تفسیر جلالین صفحہ نمبر 97 میں ایسا کے تحت ہے اگر جاکم من اللہ نور و نور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ازورکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تفسیر خاصن صفحہ نمبر ستتر میں اسیاد کے داحت ہے یعنی محمد انما سمہ اللہ نورا یعنی اللہ تعالی نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا تفسیر مدارک صفحہ نمبر دو سو چوپن میں اسیاد کے داحت ہے وَمُحِمَّدٌ لِأَنَّوْ يَعْدِ بِهِ كَمَا سُمِّيَ سِرَاجَ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کا نام اللہ تعالی نے سیاج رکھا تفسیر بزاوی صفحہ نمبر پانے میں اسیاد کے داحت ہے وَقِيَ الْمُرَادُ بِالنُورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں جاتا ہے کہ نور سے مراد حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر مہتر میں اسیاد کے داحت ہے اَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ بِينٌ یعنی اس سے مراد بھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے روح البیان تفسیر روح البیان میں صفحہ نمبر پانسٹو اٹھارس میں اسیاد کے داحت ہے وَقِيَ الْمُرَادُ بِأَوَّلِ ہوا الْرَسُولُ وَالْمُرَادُ بِالثَّانِ ہوا القرآن الكریم کہا جاتا ہے کہ پہلے نمبر پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم ہے غیر مقلدین وحابیوں کے عقابر علماء شکونی اپنے تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں اَدْجَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ الْمُرَادُ بِالنُورِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اس مراد حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آئیے آپ دیکھ دیں کہ یہ نور کب سے ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَبْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَبْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ اَبْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ اَبْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پہلے فرمایا جس نے مقام پر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تو نبی جن و آدم بین روح والجاست میں اس وقت بھی نبی تھا جب عزت آدم علیہ وسلم ہم روح اور جسم کے درمیان تھے جب ہم دیکھتے ہیں لباس بشری میں آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں لباس بشری میں آپ کو ہر فرشتے کی تمنہ ہے کہ انسان ہو جائے والسلام